الحمدللہ اللہ زیلا معانے لحکمہی و لانا کی ذلك عزائی والسلات والسلام علیہ سید انبیائی و سند اولیاء و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعا قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت عليکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینکم قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر وللآخرت خیر لکم من الاولا صدق اللہ لزیم و قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضلتو لالنبیاء بسد و قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن دعوت ابراہیم و بشارة عیسیٰ و قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عاقب و قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر انا خاتم النبیین لا نبی بعدي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُنَ حَسَنًا فَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا عزیٰ پرمدردوسلام پڑی الصلاة والسلام علیکہ السلام یا رسول اللہ لب پہ سلے علاقے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ سلے علاقے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہیں آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہیں آقا تشریف لائے ہوئے ہیں کو سبحان اللہ کو ماشاء اللہ کو جزاک اللہ نئی تفیق ترشید کرو نہیں آ لیو اِنَّا لِلَّهِ پڑھو تے صحیح انہوں پتہ لگے تو انہوں ہی خطاب کرنے میں ہر سو چرچا ہے خیر البرا کا جشن میلاد ہے مصطفی ہر سو چرچا ہے خیر البرا کا جشن میلاد ہے مصطفی کا نور ہے یہ حبیبِ خدا کا نور ہے یہ حبیبِ خدا کا راست جگمگائے ہوئے ہیں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چونکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چونکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیلِ امی بھی اپنی گردن جکائے میربانی فرمائیے آپ سن کے کانوں کی سماعت رکھتے ہیں سن کے غور سیو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چونکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیلِ امی بھی اپنی گردن جکائے ہوئے ہیں عزمتوں کے نگینیں جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عزمتوں کے نگینیں جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں ایسو فی صاحب اٹھایا جائے ہیں ایسو فی صاحب ذرا توڑی مربانی مراقبہ فیر کرنا ہے نقش بندی میں ہیں وہاں سو دے دوسری پہہ ہو میں نقش بندی ہیں مراقبہ میرا کے سونے ہو میں علی پور سیدہ شریفتہ غلامہ اور ایسرا ایسرا نہیں ایسرا بیٹھنا ہے ایسرا ایسرا کی ہو یا اس طرح نہیں بیٹھا کرتے جشن ہے مصطفیٰ کا عزمت سننی ہے حبیب کی کائنات کے والے کا ملان سننا ہے ایسے ایسے کر کے نہیں سننا نام نبیوں کے بے شک نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں پر مقتدیبن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدیبن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے بارہ مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بارہ مرتبہ میرے لئے نہیں آپ نے عمال کے لئے اور مصطفیٰ کی عزمت کے لئے ہوش آ جائے جو سوئے ہوئے ہیں اوچی بولو سبحان اللہ زندگی دور رہ کر ادوری حسرت دید کب ہوگی پوری زندگی دور رہ کر ادوری حسرت دید کب ہوگی پوری اپنی پلکوں پہ ہم بھی زہوری چند آنسو سجائے ہوئے ہیں لب پہ سلے علا کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں حمد و صلات کے بعد میرے مسلک کے اور پاسبانے علی سنت پاکستان کے جید علماء اللہ ان کے زورے بیان میں علم میں حلم میں تقوی میں پریزگاری میں مزید براقات اتا فرمائے بات تو یہ بنتی تھی کہ پریسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب زیدہ شرف ہو وہ بات میں خطاب فرمائے بات تو یہی بنتی ہے مگر ان کے والدے گرامی خطیب علیہ السلام بھی سید شبیر حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اسے مقدس ہے اس لحاظ سے وہ اپنا خطاب فرما کے چلے گئے اور زبدس خطاب کیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ قبلہ شاہ صاحب کے دراجات بلند فرمائے اور جو ہمارے اکابرین احل حق دنیا سے تشریف لے گئے اللہ سب کے مزارات پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے محترم جناب محمد یاسین طیب یاسین صاحب نے اور دیگر ان کے رفاقہ مل کے یہ اس محفل کا انقاد کرتے ہیں میں زیادہ لمبی تبعید نہیں کروں گا کیونکہ وقت کافی بیٹھ چکا ہے اللہ ان کے حسن انتظام کو حسن نیت کو قبول فرمائے محترم جناب جعوید شریف باٹھ صاحب تشریف فرما ہے محترم جناب بابو آصف باٹھ صاحب تشریف فرما ہے محمد نومان بھائی صاحب تشریف فرما ہے محترم جناب محمد عثمان ڈوگر صاحب تشریف فرما ہے نوشاہی صاحب کا نام پیر صاحب تھا محترم جناب ہمارے پیارے پیر محمد شفیق نوشاہی صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں مجمع میں دیکھ رہا ہوں فعظ علماء قصیر تعداد میں تشریف فرما ہے ہمارے وہ سیالوی صاحب دی آپ بھی پیچھے بیٹھے ہیں بہرحال اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگ آلیہ میں قبول فرمائے محضرت سامن حضرات جشنِ ولادتِ تائیدارِ ختمِ نبوت میں آنے والوں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے خاتم کو زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ختم کرنے والا آباد میں کوئی نہیں اور خاتم کو زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے مہر دونوں لحاظ سے بھی پڑھا جاتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہوا آقاِ دوالا ملی صلی اللہ علیہ السلام کے پشت مبارک پر رب العالمین نے اب دیکھ لیں دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں سبزا سب گئے پھر آ جائیں گے میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے نو بجے کا بیٹھا ہوں یہ میری قربانی ہے میں کبھی بیٹھا نہیں میرا اپنا مزاج ہے اپنی مصروفیت ہے بھر یہ اپنا گھر ہے میں بیٹھا ہوں اور میں جان پوچھ کر بیٹھا ہوں اب آپ دائیں بائنی دیکھے گے نہ کوئی سٹیج سے نہ کوئی آپ سے میں نے بڑی امپارڈن باتیں دو چار آپ سے کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ کے ذوقی تقریب جو آپ سننی چاہتے ہو مگر کروں گا وہی جو میرے امام احمد رضا نے فرمایا ہے کروں گا وہی جو میرے محر علی شاک کے اقوال ہے محدث اعظم پاکستان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہی بات ہوگی ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جیسے ارکان اسلام ہے نا کتنے ہیں بولو کتنے ہیں شاہ باش پہنچیے وہاں سے بولو ارکان اسلام کتنے ہیں کون کون سے سب سے پہلا کون ہے کون سے میں بھی تو انہوں پورے مسئلے سمجھا کے جاں وہاں کا میں نہیں دے تو کیوں بیٹھا ارکان اسلام کتنے ہیں سب سے پہلا رکن مشورہ کر لو چاہو دری کاشیوی نون لکھ دے نارے مار مار کے پہنے ہی نماز ہونا یا کلمے تھے سب سے پہلے کلمہ پھر کیا نماز روزہ حج زکاة کتنے ہیں پہلا کامسہ پھر کھول کے بولو نہیں کچھ ہوں دا سارے بول پہ نہیں ہوں پہلا رکن کلمہ پھر یہ پانچ ارکان ہیں بنیادی جسے ارکان اسلام کہتے ہیں جس طرح ارکان اسلام کا منکر کافر ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبومت کا منکر کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی یہ کہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہوتے ہوئے اگر چے چون کے چنانچے کرے سمجھ رہے ہو نا آپ تو بات سمجھ گیا ہو نا میرے شیر تو سمجھ گا نا سارے اگر نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا وہ بھی مئیمان ہے وہ بھی مرتد ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے امکان کا بھی قائل نہیں کوئی ہونا چاہیے امکان کا بھی قائل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہو سکے تو شاید آ سکتا ہے کیوں کہ یہ مسئلہ نصوص قطعہ اور احادیثیں صحیحہ سے ثابت ہو چکا اے سکالتے اچھی سمان لاکھ ہو گئے تو میں سنا گا میں سمجھا گا کہ تسی بانشعور بیٹھے ہو تو جے شیرہ دے بولو پھر میں سمجھا گا جعفر قریشی تیم ران آسی دی قومنا میرا باپ پہ گیا ہے نصوص قطعہ اور احادیثیں صحیحہ سے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیعہ ہو چکا اب کوئی نہیں آ سکتا امکان جو کہتا ہے کہ امکان بھی ہو وہ بھی دار اسلام سے اونچی بولو دار اسلام سے کیوں احکامات دو طرح کے ہیں کتنی طرح کے ایک قطعہ ہیں اور ایک زنیاں ہیں قطعہ کے پھر دو قسمیں ہیں مولوی کا کام ہے بات ہو بڑی مشکل اور آسان کر کے سمجھا دے یہ ہمارا کام ہے ہم خادم ہیں دین کے اصول دین اور ضروریات دین اصول دین کے لیے مسئلہ اصول دین کے لیے علماء سے فتوہ لینا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب فتوہ دیں اصول دین کے لیے مگر جو ضروریات دین کا مسئلہ ہے اس میں فتوے کی ضرورت اونچی بولو فتوے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ مسئلہ ضروریات دین وہ ہوتا ہے جیسے عالم جانتا ہے نا حافظ صاحب جانتے ہیں آپ کے امام چمکتے چہرے بھدروں جانتے ہیں یہ علماء جانتے ہیں اسلامی بھائی جانتے ہیں ایسے ہی عوام و ناس بھی اس مسئلے کو جانتی ہیں کیا مطلب آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ مشکل بات نہ ہو جائے اللہ ایک ہے اللہ اوہ اینٹنک سینکڑوں کا مجمع سارے بولو میرا رب اللہ زور سے بولو گے تو بات آگے چلے گی اللہ شاباش اللہ اس کی بھی حکمت ہے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں صحاب صنبہ روڑ والے یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں میں نے کہا بچوں لگنا ہے سارے پہ کہیں دیں نہیں اللہ ایک ہے اللہ اوہ زبردست کر کے بولو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ ہمارا ایمان ہے ارحل حق ارسل نمہ جمع کا یہ ایمان ہے اللہ ایک ہے جیسے عالم جانتے ہیں ایسے آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ یہ مسئلہ ہے ضروریات دین کا اس کو کہتے ہیں ضروریات دین اور اس مسئلہ میں کسی مولوی صاحب سے فتوہ لینے کی ضرورت ہے بولو زور سے فتوہ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے جیسے عالم جانتا ہے ایسے بچہ بھی جانتا ہے جس نے نات پڑی ہے وہ کھڑا ہو جائے اللہ کتنے ہیں کتنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اسلام بھئیوں کو پتا ہے چوئے سلام کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ جیسے عالم جانتا ہے ایسے بچہ بچہ بھی جانتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے میں ایسے ذوق کی تقریر کرنے والا ہوں اگلے سال تک یاد رکھو گے انشاءاللہ کیا یاد کرو گے پچھلے سال کا حدار بھی میں نے پورا کرنا ہے آج جی انشاءاللہ جو جاتا ہے چلا جائے جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے اپنی آئی تقریر میں پوری ذوق کی کر کے جاؤں گا گھر جا کے بھی تو سونا ہے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے یار کا ذکر کرتے ہیں ہوگا انشاءاللہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جیسے عالم جانتا ہے کہ مصطفی اللہ کی آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں اس طرح بچہ بھی جانتا ہے جوان بھی جانتا ہے بوڑا بھی جانتا ہے کہ مصطفی اللہ کی آخری نبی میں بڑھ سا بان اور تقریر ہونی دیں کھڑا رہن دا اے نہیں کہ میں چپ کر کے کھڑا رہاں دے سکے رہن میرا یہ مزاہ ہی نہیں میرے نہ ساتھ دیو گے تو مسئلہ سمجھا ہوا گا توانو تُسے یہ اپنیاں گلہ نو جڑے ہو رہے تو میں قرآن نو سننا سننا دا رہاں ساڑا ایٹا سوخہ ہے ہی نہیں کاما بڑے مشکل ہونے آن سی تے بڑے دین آباد آیا کچھ ہونا یہ نہ نجھے لہا پیدے پیتے تھا کہاو لہا رسوی کدن آئے گا کچھ نہ لے لوگو مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین سے ہے بول لو اس بات کو دہراؤ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین سے ہے شاباش ضروریات دین کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے جیسے عالم جانتا ہے ویسام بندہ بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں علامہ مبشر بھی جانتے ہیں علامہ عسامہ صاحب بھی جانتے ہیں علامہ عباس صاحب بھی جانتے ہیں علامہ علی الرحمن صاحب بھی جانتے ہیں پیر شفیق صاحب بھی جانتے ہیں کاری محمد بوٹا نقش بندی محمد بوٹیا جگدہ پیار چھوٹا کملی والدیاں سچیاں یار جیسے یہ جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں ایسے آپ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری اوزور سے بولو مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں انسان تو انسان رہے جانور بھی جانتے ہیں گدہ تھا نا نام تھا یافور یہود ہی اس کے پشت پر بیٹھ گیا چوک کے سٹیا جبنی یسے نہیں چوک کے سوڑ دے لوگانو سمجھ دیو نا پہ اسی طرح انہیں چوک کے سٹیا انہیں اکھت دفع ہوئے تینوں پتہ نہیں میں اوزی سواریاں جرا نبی ہیں جو آخری ہیں میں ان کی پشتے سے ہوں میں ان گدوں کی نسل سے ہوں جن گدوں پہ ستر انبیاء نے سواری کی ان گدوں میں میں آخری ہیں خون گدہ نہیں سمجھے گا باش اور تے سمجھ جائے گا گدہ نہیں سمجھے گا تے گدہ ایتھے ایک ہو نہیں گدہ ربوے رہی دے گدہ چنیوٹ رہی دے گدہ انگلنٹ رہی دے اوہ مرزا ناصل ہووے کمینہ یا مرزا تاہر کمینہ ہووے گدے ہی ہو نہیں تے گدیاں تو بھی پتر نہیں اے تے اس شاقہ نے مصطفیٰ نے اوہ جرے یادی ختمیں تو بھوو دے ہاولی بولو کبان سونا لبے نعرہ تو اٹھا نعرہ مارنے تھے ڈٹ کے مار کی ہے نہیں ہلی ہلی نعرہ پہ مارنا ہے اے اس رہاں زور سے زندہ بار زندہ بار آہا زندہ بار 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 لبے 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 انہ نماران دے انہ رہا لبے ہاں 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 جو یہ کہتا ہے نا تائیدار ختم نبوہ زندہ با لبائی کیا رسول اللہ اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اس یعفور نے کہا میرے نسل میں جن کی میں نسل ہوں ستر انبیاء سواری کر چکے میں ان گدوں میں آخری تو جو میری سواری بننے والے ہیں وہ نبیوں میں آخر ہیں گدہ پہچان گیا مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں نبیوں میں آخری ہیں تو یعفور پتہ مصطفیٰ کی جب سواری بنا تو پھر اس کے شعور کا عالم کیا تھا گدے کا شعور کا عالم کیا تھا میرے آقا فرماتے تھے یعفور ارس کی آقا حکم فرمایا جا ابو بکر نو بولا کے لیا حاولی بولا نا باپی ہووے سمجھے ہو؟ عمر کو بلالا جا میرے عثمان کو بلا کے لیا ایک گالوی چوٹی ہوئے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے بخانہ میری ذمہ داری ہے جا میرے علی کو بلا کے لیا اوہ جا جا میرے تلہوں زبیر کو بلا کے لیا اوہ عجب یعفور گدہ کیا کرتا ہے؟ دروازے پہ جا کے اپنا سر لگاتا ہے دستک دیتا ہے دروازہ نا کرتا ہے دروازہ کھٹاتا ہے صحابی رسول سمجھ جاتا ہے مصطفیٰ نے پھارا ہے پرارفہ دے سلطان چانگ دے سلطان فقہ دے سلطان بلیاں دے سلطان سلطان وارفی نے حدا مکا چڑیاں آفرمادنے علم دے پڑیاں کدھی جہر نہیں پاندے اوہ جیڑے ہو منزات کمی نے ہوں علم دے پڑیاں کدھی جہر نہیں پاندے جیڑے ہو منزات کمی نے ہوں تے پتھل تے دی اے سونا نہیں بند پا میں جڑیے لکھ نگینے ہوں تے شوم کلو شوم کلو کدھی داد نہیں مل دی شوم کلو کدھی داد نہیں مل دی شوم کلو شوم 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 کلو کدھی داد نہیں مل دی پا میں ہوں ون لکھ خزینے ہوں تے پاچوں عشد نجات نا باہو ہوں پا میں مریے بیچ مدینے ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ہوں نا بیچ مدینہ ہوں 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 هوں ہوں 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 موسیقی گدے گو پتہ ہے مصطفی اللہ کے آخری نبی ہیں گو کو پتہ ہے گو میں دس میں کونہ نہیں گو دس میں کونہ آکھا سونے آرز کا دیئے سونے آرز تسی اللہ دے مبوبو سید المرسلینو خاتم النبیینو گو جان دیئے مصطفی اللہ دے آخری نبی انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین گدے گو پتہ ہے مصطفی اللہ دے آخری نبیینو انساننو پتہ ہے اللہ دے آخری نبیینو علمانو پتہ ہے اللہ دے آخری نبیینو اس طرح عوامن میں پتہ ہے مصطفی اللہ دے آخری نبیينو اب میں نے گجرہ والا سے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں کے نہیں وہ کہنے لگا بلکل ہیں تیرا یقین نہیں میں نے کہا یقین ہے ایمان نہیں میں نے کہا ایمان ہے میں تیری بوتھیوں سننا چاہنا میں تیرے میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا پی شفیق صاحب بڑھ صاحبان توجہ سے پورا زور لگا کے اس جملے کو آپ نے سننا ہے میں نے کہا مولوی مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں عربیہ والو آخری نبی ہیں کہنے لگے ہاں آخری نبی ہیں اور شرفیہ والو آخری نبی ہیں کہنے لگا آخری نبی ہیں میں نے کہا محمدیہ والو آخری نبی ہیں کہنے لگا آخری نبی ہیں میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا اوہ نہیں تُسے بھی ٹلے یو بندے اوہ تمہیں کس نے بتایا مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں کہنے لگا حدیث نے میں نے کہا کس حدیث نے اندھا زکاو لرزوی حدیث انا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی میں اکھے مولوی پھس گئے ہیں اندھا اوہ کمیں میں اللہ دی کسمیں پھس گئے ہیں اندھا کمیں میں اللہ پاک دی کسمیں دو پھس گئے ہیں اندھا کمیں میں اکھے امیں اوہ کمیں دے یا پترا توانے نبیوں ہوں دے جیرا کل دی خبر نہیں رکھ دا تینالے پاڈنے لا نبیہ بعدی اوہ نبی دے اوہ ہوں دے جن نے قیامت تک دی خبر نہیں رکھ دی اللہ 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 ڈائی 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 مرحبا 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 کہ جیس ہوا مرحبا مرحبا کار سمجھائے گا میرے دعنا کا گار سمجھائے گا مرحبا 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 میں نے کہا مولوی انصاف کر انسان کا بچہ بن یہ نہ کہہ کل کا نہیں پتا پرسوں کا نہیں پتا مصطفیٰ پیارے کو تو قیامت تک اور قیامت کے بعد کا بھی پتا ہے لا نبی آبادی میرے بعد ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے بول دے کیوں نہیں ہو تسی یاد تین ماہ کے لیے سال کے لیے دس سالوں کے لیے پچاس سالوں کے لیے سو سال کے لیے ہزار سال کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں مسرک حق کا حل سننا والجماع چمکتا ہوا اس حدیث سے نظر آتا ہے تو بھی چوٹا تیری سنیل بھی چوٹی سننی بھی سچے تا تالی حد بھی نبی سننی بھی چوٹی روی تک کسی شافر انہیں شافر موسیقی جو ہنچی عوان سے نارے کا جواب دو موسیقی شیئر لگے ہیں شیئر لگے ہیں بولو چیز اس مسئلے کو سمجھے سنی شیئروں نے مہمانوں نے علماء نے مسئلہ سمجھو لا نبی آبادی پتہ ہی نہیں جانتے ہی نہیں ختم نبوت کانفرس کاند ہے لا نبی آبادی میں بچہ لگنا سادھا لا نبی آبادی نے دسی کہ قیامت تک دیا خبرہ میرے کو مصطفیٰ نے لا نبی آبادی کہا کہ فرما دیتا اور پھر میرے امام نے بھی کہا دیتا فرما دیتا اور اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا اور جدو خدا نہیں چھپیا آئے آئے جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں درود رب العالمین نے قرآن مقدس اندر شاد فرمایا قلیاء ایہاں ایہاں ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کوئی بنے آدھو چار ملکان دا حاکم کوئی بنے آدھو چار ملکان دا حاکم سارے باوازے بلان پڑھ دے کوئی بنے آدھو چار کوئی بنے آدھو چار ملکان دا حاکم کوئی بنے آدھو چار کوئی بنے آدھو چار ملکان دا حاکم پر میرے کملی والے دی دو جگت شاہی میرے کملی والے دی جنہیں پڑھنا ہے آج چکلو جنہیں نہیں پڑھنا اللہ دا کارے چوٹھاوا دا جمعہ راتے جمعہ دی درمیانی راجے نہ کرے آجے ایسنا تارک جمیلہ ارنا کرو ٹنڈے نہیں ہاں سی صحیح ہیں ہاں سی صحیح چکو جنہیں پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ساتھ حضور دینات پہ مانگنے ہیں بیکھو میں مانا بھی چکے نہیں پینا بھی چکے نہیں علماء بھی چکے نہیں تو انہوں کی یہ مسئلہ ہے شابہ شانتھا لے کر دیو سینے دے زور نہ پڑھ دیو میرے کملی والے دی دو جگت شاہی میرے کملی والے دی کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم فلاہ ربی کا لا یؤمنون حتی یو حقیموں کا فی ما شاجرہ بینہوں کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم سرکار دے غلام بن کے پڑھو جتل مہویں ناو تل پڑھنا چھروو جندنے جتل جتل موکان ناو چپکا دے نانا یا امام الانبیاء دے غلام بن کے پڑھو دیوانے دے پروانے بن کے پڑھو بارو جڑا سانوان کے ویکھے آنکھیں حضور دے غلام بیٹھے نے مصطفیٰ دے عاشق بیٹھے نے کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم اے کوئی بنیا دو چار کم میرے کملی والے دی دو جگت شاہی بلکہ میرے کملی والے دی سب جگت شاہی میرے کملی والے دی امام الانبیاء آخری نبی بان کی آئینیں ذرہ ذرہ جاندہ امام الانبیاء نوں خیدی مودس اعظم پاکستان رحمت اللہ لائے لاہور دندرہ مقتبہ دے بیٹھے ایسان یہ مولوی ایک کول بے ٹھاکن لگا نبیینو علم نہیں سرکار مودس آمیں فرما دے رہے ہیں حضور سید مہدر سورکار نو علم نہیں حضور سید مہدر سان پاکستان میں سارے مینہ تذکرہ پر کرنا ہے پرسوں میں ترسوں ایک سید زادہ دے بشتت ستاں آپ منو مل کے میرے سیت تیارت رکھیا چوٹ بولا مردیاں وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے انہوں سید نے محدث ایدم پاکستان رحمت اللہ لے میری خواب اندر تشریف لے آئے نے نالے دیدار کرائے نے نالے دست پورسید اشرف دیتا نے نالے میرے صحت آتھ رکھیا نے میں کہا جنہاں لائیو یہ نا وہ آ جاندے نے سیدی محدث ایدم پاکستان اس مولوی نو فرمان لگے مولوی توانے نبی نو علم نہیں یہ بتاؤ یہ تنکا جو ہے یہ مصطفیٰ کو جانتا ہے مولوی دی ماں مرے جے اے گالا کے اے نہیں جاندہ کیوں حضور دی حدیث سہی کائنات دا زرہ زرہ جاندہ ہے میں رابدہ نبی مولانا یہ تنکا مصطفیٰ کو جانتا ہے او بول مارے یہ تنکا مصطفیٰ کو جانتا ہے اور مولوی کمیں بولے بولے دے گنڈا کھلے آخر او کھاؤ کے بولنا پیار آخر لگا نہیں ہے تنکا تو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں پھر فرمایا شرم نہیں ہوں دی تنکا دے جاندہ ہے مصطفیٰ کیا ہونے جاندہ ہے حضور کیا ہونے جاندہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام اللہ دے آخر نبی کائنات دا زرہ زرہ جاندہ ہے حضور کیا ہونے جاندہ ہے وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ درخت بھی سلام کہیں دے نے پتھر بھی سلام کہیں دے نے بھرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نجز میں ترمیز اندر حدیث مجود ہے فرمایا میں اس پتھروں میں پہچان نہ ہوں جرہ میرے اعلانے نبوتyn پہنڈوں میرے درود ضرور السلام پڑھ دائے لوگوں درخت بھی جاندہ اللہ دے آخر نسول پتھر بھی جاندہ اللہ دے آخر نسول جانور بھی جاندہ اللہ دے آخر نسول امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام ہو صحاب آدھا بھی یہ کیتا ہے بھے اللہ دے آخری رسول نے مسلمہ قذاب نے نبو پتہ اعلان کیتا ہے سعیدنا صدیق ایک بردی اللہ تعالیٰ نو خالقی ولیدی قیادت دے اندر ایک کافلہ دیار فرمایا اوہ جنگ ایمامہ دے اندر کافلہ کیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام گہنے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے نے جنگ دے اندر انہیں کسے جنگ دے اندر سیاں پا شہید نہیں ہوئے جنہیں ختم نبو پتہ دی جنگ اندر سیاں پا شہید ہو گئے اُتھے کی جا کے کی ہوئے آئے البدایہ بنہایا پہ پڑھنا اللہمہ ابن کسینوں پہ پڑھنا بغانیہ دا حوالہ پہ دینا البدایہ بنہایا دیا روایہ دے لوگو ہویا کیے میں قربان جاما اتروی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اتروی نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلمہ قضاب جنہیں نبو پہ دا اعلان کیتا ہے چوٹھا اعلان کیتا ہے اوہ دے منن والے بھی نعرہ تکبیر بلاند کر رہنے سرکاہ دے غلام بھی نعرہ تکبیر بلاند کر رہنے پتہ نہیں پیا چردہ حق والے کون نے کے چوٹھے کون نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا نعرہ مارو نعرہ رسالت یمامہ دے اندر نعرہ وجہ آئے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ ایبن کسیر عربدائی بن حید اندر نعرہ لکھیاوے میں مجرمہ پہ گانہ دا حوالہ پہ دے نعرہ اسیے سوا سے سرکاہ دے غلام ملا دی میں فلس جا کے عرض کرنے آوہ دوہا دے چرے والے آرہ لانا کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا یا لانا کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا ملوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ لانا کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا لا ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا سارے اکیدے آگئے ختم نبوت بابچ غیب والا بھی یا رسول اللہ کہنا لا بھی ختم نبوت اعلان لا بھی سمجھ رہا ہو لا نبی عبادی نے دا سیا مصطفیان علم قیب یمامہ دے صحابہ نے نعرہ ماریا جنہیں یمامہ صحابہ شہید ہوئے انہیں دا بنارہ جنہیں بچ کیا ہے انہیں دا بنارہ یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضورت مدینہ پاک اندر تشریف فرماسان گمبت خضرہ پاک اندر صحابہ یمامہ دے اندرسان اتھو محبوب نو پکارے آئے تھا گیا ہو بس کریے بس کی صلاح ہے بس کریے چلنے دیئے تکریرہ کے میں قربان جاما امام الانبیاء دے گلام و قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ قل فرما دے فرما دیجئے یا ایوہ الناس یا ایا حیاء اے حمزہ مفتوحہ بگوان پورے چوک اندر جا کے مدرسی اللہ علیکم کہا جائے یا ایا حیاء اے حمزہ مفتوحہ کنوں کہیں دینے تو اندرسانگیں یا ایا حیاء اے حمزہ مفتوحہ جے منجی ناکو مگئی تعدگال کرے آجے گے یا ایا حیاء اے حمزہ مفتوحہ اے پانچ حروف نے قریب آلے انہوں میں کہہ لے دینے دور آلے انہوں میں کہہ دینے یا ایا حیاء اے حمزہ مفتوحہ ایک میرے ناکو بندہ اللہ دی قسم میں کدھی نہ سر مدنی آرگلہ کڑیاں نہیں ایک بندہ چشتی صاحب سیاروی صاحب میرے نال بڑے قبرستان میاں سانسی روڈرنوں سی نکلے قبرستان بڑھن لگے اندہ اسلام علیکم یا اہل القبور اے چودری دیار اے ادنا سیدے او میرے نال اے چودری ساڑا چیرمین اینا دیار سید ہو رانا ہے دوسرے مسرگ دا کہن لگا اسلام علیکم یا اہل القبور میں اوں ہوں ایک ہی پیاننا ہے سعید ہے ایک ہی پیاننا ہے آخر لگا حدیث مصطفیٰ دی تو میں کہے یا پیاننا ہے کون ایسا میرا لیتوانو یا پیاننا ہے یا کیوں کہ انہیں اندہ حضور نے فرمایا ہے میں کہے ایس کونے تو تو یا کھیں آخری کونے والے بات سے بھی یا یہ ہون میں اوینہ پہ جنارے بوتھے بنے نہیں تو جڑے خوش نہیں میں سارے ان پہ اوینہ میرا ناز کاملہ رزوی ہے میں ایک ایک بندے انہوں پہ اوینہ جا رہا ہے جا کر کے بیٹھا انہوں پہ اوینہ تو خوش ہی میں خوش نہیں ایک ایک بندے انہوں میری نظر ہے اور میں کہے ایک کونے تو تو ہاں کھیں کہ دوسرے کونے والے وہاں سے بھی یا یا اندہا ہو میں کہہ رشید کرو نہیں ہو بے عام دینے اسی یاؤز اللہ کے جا اوپیر بھی تھی موسیقا könntہ میری жpelار موسیقا ٹ past جنون موسیقا 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 سلیمہ رو رہیانے سرکا تشریف لے آئے بچپندی عمرے فرمایا اممہ کیوں رونی ہے میں تے رون دیا نو چپ کرانا یا وا اممہ کیوں رو رہی ہے عرض کیتے ہوئے پتڑا جڑی بکری دینوں پسند سی وہ شیر اٹھا کے لے گیا ہے اممہ رونا بکری میں ہوں نہیں لے بکری میں ہوں نہیں لے ہونا ہوں نہیں لے ہونا بکری امام الانبیہ جنگل دی طرف تشریف لے گا نے جا کے پتہ کی فرما گا نے سارے شیر آگئے نے وہ بھی شیر آگیا جنہیں بکری اٹھائی سی کیوں اٹھائیا بکری کہیں لگا سونے آ آج کئی دن ہو گئے سن دیدہ دیدنوں ترس گیا سی دیدار نہیں سی ہویا مصطفیٰ پیارے علیہ السلام دا کملی والے آ آج کئی دن ہو گئے نے تُس ہی جنگل دی طرف تشریف نہیں سولی آئے میں سوچیا میں سمجھیا میں اوہ بکری اٹھا کے لہ جانا وہاں جیدی سونے نو پساندے سونا جیس لے تشریف لے گا لین آم کے بکری نہ لے میں مافی مانگ لانگا نہ لے میں سونے دا دیدار کارلوانگا ہمارے شاہب آج کھڑے ہو کے سونے کھڑے ہو کے کھڑے ہو جو ہمارے شاہب آج کھڑے ہو کے سونے 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 ک بیا سعلانہ تخ their father ہمارے خود ہمارے احداؤں 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 جانور جلہ مصطفیٰ پیار کہاں کر دہنے اسی تو کیوں نہ کریے عرض کیتی مازاگ دے کاجل والیا میں بکریے سوا سے اٹھا یہ سونا لین آئے گا نہ لے مافی منگا گا نہ لے میں سونے دادی دار کر لوں گا کی کی نہ کیتا یار نے ایک یار واس دے گنگے نو مافی جسوس نو مافی جنہا عاشق نے انہوں نو مافی جنہا نہیں بول سکتا انہوں نو مافی جنہیں پہلی بری سنے انہوں نو مافی جنہا پڑھ سنگتا ہے باوازے بلان کڑوں کی کی نہ کیتا یار نے ایک یار او کی کی نہ کیتا یار نے ایک یار واس دے رب میں فلاس جائیانے سرکار واس دے رب میں فلاس جائیانے سرکار دے رب میں فلاس جائیانے سرکار دے او دل یاد لئی بنایا ہے دل یاد لئی بانایا ہے دل یاد لئی تاری پھلائی زبا اکھیاں بنایا سونے دے دیدار سرکار دے سرکار اکھیاں بنایا سونے دے دیدار سرکار دے سرکار اکھیاں بنایا سونے دے سرکار اکھیاں بنایا سونے دے حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوبان ہما دارن تو تنہا داری اکھیاں بنایاں بابا زبنان پرد اکھیاں بنایاں سونے دے تمہارے حسن کا کاؤنین میں جواب نہیں غروب ہوتا کہیے آفتاب نہیں اکھیاں بنایاں سونے دے تینواری پڑوچی ستے اکھیاں بنایاں سونے دے احسن من کلام درگتو اینی اجمل من کلام دالی دن نیساں خلکتا مبررہ من کل حیبن کا انک آگد خلکتا کماد اکھیاں بنایاں سونے دے دیدہ ستے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدہ بولی اکھیاں بنایاں سونے دے دیدہ رباستے اکھیاں بنایاں سونے دے کوئی مصر نہ جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی کوئی مصر نہ دھولن دی جبکار میرے علی ایتھے چانیوں بولن دی اکھیاں بنایاں سونے دے دیدہ ستے اکھیاں بنایاں سونے دے ستے اکھیاں بنایاں سونے دے سونے ہاں بکریے سوا سے اٹھائیے تو سی لینہ ہوگے میں مافی بھی منگلانگا آنا لے میں سونے دا دیدہ باہر بھی کوئی مولویاں نوں لوگاں نوں کوئی مام احمد بن امبل بل بزو کردے ہوں دریا کنارے ایک فاسق فاجر گناہ گار آدمی دنیا دا بدماش آدمی ذرا کوچی جگہ بیٹھا ہوئے تے پانی پیندہ ہوئے تے ہاتھ پیت ہوندہ ہوئے او دن نظر پیجے احمد بن امبل تے نظر پیجے فقہ دے امام تے احمد بن امبل بزو فرما رہے نے اوچی جگہ تو اتریا اگے ٹور گیا آپ تو میں نیچے اتھے جا کے آتے پہ تو ان لگ پیا مر گیا کسے ویکیا اوہ بدماش آتو جنتے پہ پھرنا ہے آکھا احمد بن امبل دی تازیم کی تیسی عدب کی تیسی احترام کی تیسی اللہ نے منوفقہ دے امام دے عدب دا تے دیدار دا صدقہ بخش دیتا ہے تے میں کہے احمد بن امبل دا دیدار کرے بدماش دے بخش آجائے کہ جلے اس شاکان مصطفیٰ مصطفیٰ دا دیدار کر لے اکھیاں بنایا سونے دے اکھیاں بنایا سونے دے حلیمہ پڑیا لبانو بوسے پہیاں دین دیا نے والی حلیمہ تیرے پاک جاگے گو دی وچ پہی لال کھڑاونی ہے جدے پیرا دی دونو ولی ترسن ہوتے لپان تے لپان پہ ہی لامنی ہے لے کے سواری تے سوار ہوئیے آپ بھی ماری سواری بھی ماری پھر سواری سب توکے جا رہی ہے حلیمہ دیاں زہلیاں آواز دیں دیا نے حلیمہ نے سواری بدل لیا حلیمہ نے بولیا علامہ کاش بھی فرما دے نے سواری بول کے کہن لگی نہیں حلیمہ دیو زہلیو سواری نے جے بدلی میرا سوار بدلی اکھیاں بنایا سونے دے رواز دے اکھیاں بنایا سونے دے سونے آیا جا میرے محبوبہ کرم فرما جا مرن تو پہلو پہلو اپنا دیدار کرا جا تیرے ملاد منانوالے تیرے مراج نو منانوالے تیرے عزمتانو منانوالے تیرے غاؤزیار بھی منانوالے تیرے نوشو پاک نو منانوالے محدس یعظم مننوالیاں امام احمد رزان مننوالیاں مزی تلف سانی نو خاجہ باقی بلدانو داتا لی حجبیرنو خاجہ موینو دین چشتی اجمیلی دے غلاما محریلی دے غلاما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل دے غلاما تیرے غلاما دے غلاما او سلطان عارفین دے غلاما فریدو دن گنجے شکر دے غلاما یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے تینو صدیق دی صدا کر دا واسطہ ای اپنا دیدار کرا دے جمعہ رات اب جمعہ دی درمیانی شب دا واسطہ ای تینو خاجہ شمس الدین دا واسطہ ای تینو خاجہ کمر الدین دا واسطہ ای تینو اللہ دے بلیاں دا واسطہ ای سونے آیا جا آیا جا آیا جا ساڑھے تے کرم فرما جا تیرے غلاما تیرے نام دا لنگر پکانا لیاں سٹیس جانا لیاں کملی والے آکھیاں بنایاں سونے بس اے وزی فائدہ یاد کر لگو اے آکھیاں مصطفیٰ واسطے اے دل مصطفیٰ واسطے اے زبان مصطفیٰ واسطے جنہیں اے آکھیاں کروں مدھے اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں بانیے محفل نے ایک آکھیا ہو شیر پڑھنے ہیں حضور آئے آخری نبی بن کے جس لئے مکہ پاک تو ٹھرے مدینہ پاک آئے نہ رہو اسی ینا دونا یا محمد و یا رسول اللہ ینا دونا یا محمد و یا رسول اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹھنی دنکیل چھوڑ دیو اینو پتہ مامور من اللہ اینو پتہ میں کتے بین ہیں جس لئے مدینہ شریف میری آگا دی سواری تشریف لیائیے تے سہاں پا یا نجنا دونا یا محمد و یا رسول اللہ دے نارے پتہ میں دنے تے پتہ کی کہیں دنے فجاہ محمد سراجم منیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ فسلو علیہ کسیرن کسیرہ فسلو علیہ کسیرن کسیرہ میرے شاہ الہ سانی پیس سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ عرض کہا دیں یا اللہ اس جو تے انہوں پہ جی جنہوں بخش نہیں اس سب تردی تے انہوں پہ جی جنہوں بخش نہیں تے علی پر شریف بندہ ٹر جائے تے کرم ہو جانتا ہے تے مدینہ شریف ٹر جاتے پھر کنہ کو کرم ہوئے گا کائنات رسول مصطفیٰ بانکی آئے فرمایا تمام مخلوقاتی طرف میں رابدہ رسول بانکی آیاں اور میں رسول وی اللہ دا آخری نبی بانکی آیاں اللہ ایسے عقیدت زندہ رکھے ایسے عقیدت موت عطا فرمائے مستازلو فاز آشک رسول حس مولانا علامہ کاری اسگر علی نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ دے دراجات بلان فرمائے جتوں میں جتوں میں چال کے تُسی تشریف لے آئے ہو اس پاقیزہ محفل دے اندر اللہ رب العزت تونہ ہر قدم دے بدرے نیکی آتا فرمائے جمعے رات اور جمعے دے درمیانی رات دے صدقہ اللہ ساڑے گناہ منو معاف فرمائے بآخر دعوائیان الحمدللہ